انسپیکٹر جنرل آف پنجاب پولیس ڈاکٹر عثمان انور سے ملنے جیو آر ون میں ان کی سرکاری رہائش کا پہنچے خود باہر آ کر استقبال کیا پڑھائی تو ڈاکٹری کی کی آپ پولیس میں گئے اس کی کیا وجہ تھے جب یہ ڈاکٹری کی پڑھائی میں نے کمپلیٹ کی تو پنجاب پبلیس سویس کمیشن کا کئی سال اگزیم ہی نہیں ہوا ڈاکٹرز کے اپورچنیٹیز کم ہوتی گئیں اور زیادہ تر ڈاکٹرز یو ایس ایم ایلی کر کے باہر جا رہے تھے میرا بھائی آلیڈی امریکہ میں تھا تو اس ویسے میں نے فیصلہ کیا کہ پیرنٹس یہاں پہ ہیں پھر میری والدہ کو کینسر ہوا اور ان کا علاج جاری تھا تو پاکستان میں رہ رہے تھے تو ایک بھیڑ چال چل رہی تھی کہ سی ایس ایس کر لیتے ہیں تو بہت سارے کینگ ایڈویڈ کے لڑکوں نے میں خاصے ہمارے بیچ کے دس کے قریب ہیں اس کی ایس ایس کر گئے زیادہ تر ایم ایرکہ چلے گئے کیا پولیسنگ کے دوران ڈاکٹری کی تعلیم کام آئی؟ ہاں سرجری کے طور پہ بھی اور میڈیسن کے طور پہ یعنی کچھ چیزوں کا علاج کرنا پڑتا ہے کچھ چیزوں کو ایکسائز کرنا پڑتا ہے پولیس تو دب دبے اور روب اور خوف کا نام ہے لیکن آپ کی شخصیت بڑی نرم ہے یہ اتضاد نہیں؟ میرے خیال سے یہ اتضاد صرف منافقت کے طور پہ دکھانے کے لیے ہی ہے آپ سخت ہیں اندر سے؟ ہاں اندر سے سخت ہونا پڑتا ہے آپ جب دیکھتے ہیں کسی بچے کو ریپ ہو کے اس کی لاش جب ڈکیتی کے اندر بچیوں کو ریپ کیا جاتا ہے ماں باب کو باندھ کے ان کے سامنے جب آپ مرڈرز دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک فرقہ یا ایک مذہب کے لوگ اپنی عبادتگاہ میں جا رہے تھے پر سکون طریقے سے فائرنگ یا بام بلاس کر دیا گیا اور پھر جب وہ پکڑے جاتے ہیں لوگ ملزم اور وہ ہس رہے ہوتے ہیں یا وہ یہ مانتے ہی نہیں کہ انہوں نے غلط کیا ہے تو پھر لازمیات ہے غصہ بہت سخت آتا ہے آپ نے پولیس کے اندر بڑی اصلاحات کی بڑی مراد دیں لیکن جو پولیس کا تاثر ہے کہ یہ عوام مخالف ہے اس کو عوام دوست کیسے بنائیں گا یہ بڑا اچھا سوال ہے دیکھئے ہم نے پہلے سٹیپ کے اندر اپنی پولیس فورس کو یکجا کیا اور میرا یہ چیلنج ہے کہ آپ جا کے پورے پنجاب میں کسی کانسٹیبل سے جا کے پوچھ لیں کہ کیا پولیس کی آج ورکنگ انوائرمنٹ بہتر ہے یا کانسٹیبل سے لے کے آئی جی تک ایک یونٹ بن گیا ہے کہ نہیں ہم نے تھانے میں سرویسز کو وہ کرائم سے لہدہ کر دیا ہے خدمت مراکز بنائے ہیں ہمارے جو خدمت مراکز ہیں ان کے اندر کرائم نہیں دیکھا جاتا یعنی آپ کو اگر ویریفیکشن لینی ہے لائسنس لینی ہے ڈوپلیکٹ لینی ہے ایف آئی ایر کی کاپی لینی ہے وہ تو خیرہ ویب سے بھی اب لے سکتے ہیں یہ تمام چیزیں کے لیے آپ خدمت مرکز جائیں گے ڈیرڑھ کروڑ لوگ وہاں جا چکے ہیں جو شہریوں کو عزت احترام اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں اس کے لیے ہماری ٹریننگ کی ریجیم ہم نے چینج کی ہے وہ ہم ہی ہم آپ کو دکھائیں گے آج کہ ہم نے کس طرح اپنے کانسٹیبلز کو جو میں خاطر پر لیڈی کانسٹیبلز شامل ہیں تقریباً ہم نے دھائی ہزار لیڈی کانسٹیبلز کو ہم نے بھرتی کی اور ان کو ایسا ٹرین کیا ہے اور ہم نے ان کو بینل اقوامی داروں سے وکٹم سپورٹ آفیسر کی ٹریننگ دی ہے آپ کہاں کہاں پڑے میرے والے سرکاری ملازم بلکہ میری تو چوتھی جنریشن ہے میرے دادا میرے پردادا سارے سرکاری نوکر تھے والے صاحب کیا کرتے تھے والے صاحب میرے انجینئر تھے ایرگیشن ڈیپارٹمنٹ میں تھے تو وہاں پہ میری جب ان کی پوسٹنگ ہوتی تھی ان کے ساتھ ہمارے سکول بھی چینج ہوتے تھے تین تین سال کے ٹینئور ہوتے تھے وڑائیشن صاحب اور ہم وہاں پہ 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 کرتے تھے مینسپل جونئر مارڈل سکول گجرات ہے پریزنٹیشن کانونٹ جیلم ہے فیڈرل گورنمنٹ کالیج جیلم میں وہ ہے اس کے بعد میں جہاں میرے سب سے زیادہ میرے پہ انفلنس ہوا وہ اس وقت گیرزن پبلک کہتے تھے اب آرمی پبلک سکول رحمیار خان ہے جہاں میری زندگی کی سب سے اچھی یاد ہے وہاں سے گورنمنٹ کالیج لاہور ہے یہاں ہماری ساری فیملی جاتی رہی اور اس کے بعد کینگ ایڈور ہے ڈاکٹر سب جو برطانیہ میں پولیس مین جو ہے اس کو ایک اپنا دوست سمجھا جاتا ہے لیکن پاکستان میں جو پولیس والا ہے اس سے کوئی سی یہ توقع نہیں کی جاتی کہ وہ تعاون کرے گا وہ ایک تحکم کی ایک جو سختی کی نشانی ہے تو اس کو بھی ٹھیک کریں گے آپ پولیس کا امپریشن خراب کہاں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لارڈ اورڈر سیچویشنز میں کہتی ہے کہ یہاں سے آگے نہیں جانے دینا اور دوسری طرف ہمارا امپریشن خراب ہوتا ہے ناکوں کی کرپشن پہ ہم لوگ بلا وجہ کے جو ناکہ بندی کرتے ہیں اور ہم وہاں پہ لوگوں کو میل ٹریڈ کرتے ہیں وہاں سے ہمارا امپریشن خراب ہوتا ہے اور جو عوام محکوم ہے اور ہم کوئی حاکم ہے وہ جو ڈرنے مارنے کی ویڈیوز ہوتی ہیں اس پہ اس سے زیادہ امپریشن خراب ہوتا ہے گھر سے روانہ ہوئے یہ گاڑی میں ناشتہ کیوں کر رہے ہیں جی؟ میں کرتا ہے گاڑی میں ہمیشہ سے آپ کو کھانے پینے کی اتنے شکین نہیں لگتا ہے مجھے؟ لگتا بہت اچھا ہے کھانا لیکن پھر لگ جاتا ہے پولیس میں آپ کو سردی بھی سنا ہے بہت لگتی ہے شدید اس کی کیا وجہ ہے؟ مزاج ایسا ہے پتہ نہیں بی ایم آر کم ہوگا بیزل موٹو بی ریس پتہ نہیں لیکن یہ کہ کیونکہ جو انگریزوں کے ملکوں میں جاتے ہیں تو وہاں شیڑی کی یہی بات ہوتی ہے کہ سردی ہے بہت زیادہ نا جانے کی بھار وجہ یہ بھی سینٹرل پولیس آفیس پہنچے آپ نے سارا آئی جی آفیس جو ہے اس کا نقشہ ہی بدل دیا ہے کیا کیا یہاں تبدیلیاں کی یہاں پہ بڑی ایسا پہلے تو ہم نے سارے جو پیچھے والے آفیسز ہیں آئی جی کے اپنے دفتر میں کوئی خرچہ نہیں کیا جو ہمارے پیچھے والے دفاتر نے اس کو سارا چینج کیا ہے اس کے اندر ہم نے تمام کو ڈیجیٹالائز کیا ہے تمام علماریوں سے فرانی فائلے نکالی ہیں ان بلوکز کے فضول نام تھے یہ ہم نے مبین شہید کے نام پہ کیا ہے دوسرا ہم نے تاریخ کمبو ایک ہمارے بڑے عظیم فائٹر تھے ان کے نام پہ کیا ہے یہاں ہم نے وارٹر فالز بنائی ہے ہم نے تمام چیزیں ایک آئی جی کا گراج ہوا کرتا تھا یہ آئی جی کے گراج کو ہم نے چینج کر دیا ہے اور اس کے اندر ہم نے شہدہ کی یادگار آپ کو دکھاتے ہیں بنائی ہے ہمارے ڈی آئی جی ہمارے ہیں آپریشنز یہ سارا کچھ دیکھتے ہیں آپ کے میڈیا کا ہماری ہمارا صاحبہ ہیں ہمارے افضل صاحبہ ہیں ہمارے پی ایسو ہیں تو یہاں پہ بھی آپ سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ آجیں یادگار شہدہ پنجاب پولیس پر پھول چڑھائیں اور فاتحہ خانی کی ہمارے پہنجاب 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 پہ اپنے دفتر میں آئے یہ ہمارے پاس ہمارا مونٹرین ڈیش بورڈ ہے کرائیم کا یہ سب سے پہلے ایوری ڈیئ میرا سب سے بڑا کام یہ خدمت مراکہ جوہاں نے بتایا کہ ہم نے سپلٹ کر دیا اس کو اللہ اللہ کر دیا یہ وہ ہمارا وہ چل رہا ہوتا ہے یہ ٹیننٹ کی کتنی ریجسٹریشن آر صبح سے ابھی تک ہو چکی ہے یعنی آج ابھی تک صبح ہے اتنے قرائدارہ چکے ہیں ہمارے پاس نئے پڑے پنجاب میں یہ ہمارے پاس ہٹوٹوٹو وحیکل لفٹنگ کا ہمارا کیا سافٹو کر چل رہے ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ہم نے ایک لاکھے کی زیار دکاندانوں روک رکھا ہے ستر لاکھ فون بیڑ چکے ہیں پنجاب میں ست ست سے ہزار اپیئر کے لیے آئے ایک ست ہزار ہم نے میچ کی ہے اور ہم نے سنتیس ہزار جو ہیں وہ ریکوور کر کے لوگوں تک دی ہیں اس وقت صبح بڑا امپورٹنٹ ہے ہماری ای پوشٹ پہ ہم نے ابھی تک صبح سے سولہ سو انتیس گاڑیاں چیک کی ہیں جس میں ہمارے ہر ایک کے پاس اپنا ٹیب ہے یا فون ہے تین گاڑیاں ریکاور کر چکے ہیں تو ادھر بعد آئیں گے بڑھ چکا ہوگا فگر چار ہزار دوستو چھبیس بدے پانچ پیو تین کوٹس کانڈرم صبح سے پکڑ چکے ہیں جب واپسی بھی دیکھیں گے تو یہ بڑھ چکا ہوگا یہ لائی میں صبح دیکھتا ہوں اس کے بعد میرے اپنے جو سٹاف ہے اس کو میں سے دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کیا کام کر رہا ہے یہ میرا سارا سٹاف ہے کتنی درخواست آئی کیا کچھ ہوا یہ میرے پاس سے ہوتا ہے معروف سنتی گروپ انٹرلوپ کے چیئرمن مصدق ذلکر نین کے ساتھ میٹنگ کی انٹرلوپ گلبگ لاہور میں پولیس کے بچوں کے لیے جدید ڈے کیر سینٹر بنائے گا انٹرلوپ اور پنجاب پولیس کے درمیان ایم و یو سائن کیا گیا یادگاری شیلڈ پیش کی گئی اس کا بینڈ کے علاوہ یہ کہاں پہ یوز کرتے ہیں یہ ارکیسٹر ہوتا ہے صرف جہاں پہ پنکشن پولیس بینڈ نے گانو کی دھن پیش کی یہ شینڈلیرز یہاں ہم نے یہاں خود بنائے سی پیو آفیس کو خوبصورتی کے ساتھ رینوویٹ کیا گیا ہے لابی میں بڑے بڑے فانوس، ویٹنگ ایریا اور پینٹنگ لگائی گئی ہیں بیسمنٹ میں ہٹی بنائی گئی ہے جہاں کھانے پینے کی اشیاء دستیاب ہیں کانفرنس روم میں آئے پولیس فورس کے شہداء کی فیملیز کے ساتھ ملاقات کی آپ لوگوں کے لیے ہم نے تمام کے لیے انشاءاللہ اس کے تین کیٹیگریز بنائی جن کے پاس نہ پلوٹ تھا نہ گھر جن کے پاس پلوٹ تھا اور گھر نہیں تھا یہ جن کے پاس پلوٹ اور گھر چھوٹے موٹے کہیں رہ رہے تھے وہ ہم نے شہداء کے تمام بیٹیوں کے لیے پانچ لاکھ روپے ان کے لیے ویڈنگ گفٹ کیا اس کو ہم ڈاوری نہیں کہتے آج فیملیوں میں پلوٹ اور چیک سکسیم کیے وہ روزانہ کھلی کچیری لگاتے ہیں لوگوں کے مسائل سنتے ہیں اپنے دفتر میں آئے نگران دور میں انسپیکٹر جنرل آف پنجاب پولیس بنے اس دوران کیا کیا تبدیلیاں کی کیا کیا اصلاحات لائے پولیس کا مقصد ہے سرویس ڈیلیوری سرویس ڈیلیوری کو ہم ایک طرف تکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں جنہوں نے سرویس ڈیلیوری کرنی ہے ان کو ہم کیا سرف کر رہے ہیں ہم نے اپنے محکمے کے لیے ان کی پروموشنز یعنی اب ہم چودہ ہزار پروموشنز ان لسٹنگز ملا کے ٹوینٹی تھاؤزن اور اب سات ہزار مزید ہونے جا رہی ہیں تو ہمیں کمپلیٹ ری سٹرکچرنگ اور انفارمیشن آف دی انٹائر سسٹم اس میں ہمارے وزیراعادہ پنجاب سگد محسن رزا نکوی صاحب کا مکمل ساتھ رہا اور میں ذکر کرنا چاہوں گا زاہد زمان صاحب جو ہمارے چیف سیکٹری ہیں اور ان کی ٹیم کا اگر وہ یہ پوری ٹیم اس طرح نہ ہوتی تو یہ ہو ہی نہ سکتا آپ کو علمی ہوگا کہ پولیس کا کرپشن میں پہلا یا دوسرا نمبر ہے اگلا مقصد ہے جو اب بات کر رہے ہیں رشوت یا اس کا الزام ہم ایک کروڑ پچاس لاکھ لوگ کی فیرست آپ سے تیار ہیں شیئر کرنے کے لیے جن کو ہم نے سرف کیا اب ہمارے ہر ایف آئی آر کے اوپر ہر ڈاکیمنٹ کے اوپر ایک کیوئر کورڈ ہے وہ اس کیوئر کورڈ کو اب سکین کرتے ہیں تو آپ کو آ جائے گا کہ ہماری سروس کیسی تھی کسی نے آپ سے پیسے مانگے کی نہیں مانگے کوئی شکایت ہے تو وان سیون ایر سیون اور اس کے بعد ہماری جو اس کے کاؤنٹیبیلیٹی کا پروسیس ہوتا ہے اب تک کتنے پولیس افسران کے خلاف کاروائی کر چکے ہیں ہم نے ایک پورا سسٹم بنایا ہوا ہے اس پورے سسٹم کے اندر ہم نے یہاں میں نے ڈی ایس پیس کو ڈسمس بھی کی ہے ایس پیس کے خلاف کاروائی کی ہے میں شروع کرتا ہوں اوپر سے سپائیوں کو تو چھوڑ دیجئے نہ کل ایک سپائی کو اندر کر کے میں نے ویڈیو بھی بنایا ہے جس نے زیادتی کی ہے شروع کرتے ہیں ڈی پیو سے ٹھیک ہے جو ہمارا لنچ پر نہیں ہے ہمارا مین سسٹم کا ایسا ہے آج میں کل میں نے تیسرے ڈی پیو کو لیٹر آف ڈسپلیجر دیا ہے ان کو میں نے یہی کہا تھا اور پنجابی میں کہا تھا کہ تیرے سر دے ہوتے میں سرداری لی پاگ رکھی ہے تیرے ہر حکم دے ہوتے عمل ہونا چاہیدہ ہے تیرے حکم دے ہوتے رشوت روکرن دے ویچ عمل نہ ہویا تیرے تون لانے آگا یہ میں نے بالکل جملہ کسی فلم کا ہے تو یہ میں نے ان کو کہہ کے بھیجا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے آنسٹ آفیسرز ہیں میں نام لے کے کہوں گا فخر سے کہوں گا کہ ان کے خلاف اگر کوئی ایک درخواست بھی آجے میں مثال کروں ڈاکٹر عبد صاحب ہے فیصلہ باد کی آر پیو ہیں ہمارے لاہور کے سی سی پیو صاحب ہیں ہمارے بھاوت بر کے آر پیو صاحب ہیں ہمارے پنڈی کی آر پیو سید خورم صاحب ہیں یہ رائے بابر خورم ساہیوال کے محبوب رشید صاحب ہیں پھر ہمارے ڈی پیو میں آپ دیکھ لیجئے ہمارے سرگودہ کے ہمارے ڈی پیو ہیں جس نے یہ قرآن کی ڈیسیکریشن کا کیس کیا ہے امیزنگ آفیسر ہے فیصل ہمارے آفیسرز نے کمال کا دکھایا ہے آنسٹی میں ان کے ہم اپریشیٹ کرتے ہیں باکیوں کو صدا کی طرف لے کے جاتے ہیں راٹ صاحب آپ سے شکایت بھی ہے کہتے ہیں کہ آپ پولٹیکلی بائسٹ ہیں اور پی ٹی آئی جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ آپ ان کے مخالف ہیں میں نے ساری زندگی بالکل اب جب لگایا تھا اخباروں میں آیا تھا موسٹ نون کانٹروورشل ہے مجھے پروموٹ بھی پی ٹی آئی کے دور میں کیا گیا اور وہ سیلیکشن گریڈ ہے یعنی پرائی میسٹر خود فائنل سیلیٹ کرتے ہیں اور انہوں نے ہی پروموٹ کیا اس کے بعد انہوں نے ہی مجھے ایڈیشن آئی جی خیبر پختونخواہ لگایا آپریشنز میں اب جب یہاں آتے ہیں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور یہ سب سے کانٹروورشل سوال ہوگا ایک لڑکا ایکسیڈنٹ میں جس کا ہم نے ایک سو چونسٹر کا بیان عدالت میں کروا دیا وہ فوت ہوتا ہے وہ سپیشل چائیڈ ہے اس کے اوپر میرے خلاف ایک درخواست دے دی جاتی ہے قتل کی وہ جاکے تفتیش کو دیکھ لیجئے اس کے گھر میں بھی جاتا ہوں یہ لوگ بھی آجیں اب بھی بھی اس کو میس یوز کر رہے ہیں اس کے غریب کے نام کو ان کے بچوں سے میں بھی مل کے دکھاؤں گا یہ بھی مل کے دکھا دیں اور سامنے آکے سچ بتائیں گے پہلی پریس کانفرنس ہوئی پھر زمان پار کے باہر ہماری بندوں کو پہلے چونسٹر کو کٹا گیا پھر ایٹی کو کٹا گیا پھر ایک سو سی سے زیادہ کو مارا گیا تین دفعہ نو مئی کو اس میں میں نے آکے بتایا کہ یہ ہو رہا ہے اور اس کے بعد جب نو مئی کے واقعہ تھی ہوئے تو میں نے سامنے آکے بتایا بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نو مئی کا واقعہ پولیس کی سراسر کتا ہی تھی نہ آپ نے راستے میں لوگوں کو روکا نہ آنسو گیس چلائی نہ فائرنگ کی آپ چاہتے تو روکتا سکتے تھے جب ہم یہ تین ویجے کٹھے ہوتے ہیں سب سے پہلے ہماری ایس پی صاحبہ پہنچتی ہیں جن کو ابھی اپنے دیکھا بھی ہے پھر ہماری ایس پی صاحبہ پہنچتی ہیں وہاں پہ یہ لوگ کٹھے ہو کے چار ویجے جب چلنا شروع ہوتے ہیں تو ہم لوگ اسن مختلی جگہوں پہ کیونکہ گرفتاری ہوئی اس سے پہلے اللہ تعالیٰ حاضر ناظر کو جان کے میں کہہ رہا ہوں مجھے نہیں پتا ہماری ٹیم کو نہیں پتا کوئی گرفتاری ہونے جا رہی ہے میں ہائی کورٹ میں ہوں ہائی کورٹ سے نکلا ہوں انہوں نے کہا گرفتاری ہو گئی ہے وہاں پہ موٹر ویز اور مختلی جگہیں وکلا بلوک کرنا زمان پار کے بہار ہم نے ڈیوٹی لگائی سی سی پیو صاحب خود وہاں گئے اب اس کے بعد جب پتا چلتا ہے کہ یہ مارچ کر کے جا رہے ہیں تو ہم نے ایس پی کینٹ کو بھیجا وہ شیئر پاو بریج پہ پہنچا کورٹ کمانڈ راؤز پہ ہمارے ایس ایچ او صاحب پہنچے اور پیچھے والی سائٹ پہ ہماری خاتون ایس ایچ او پہنچیں اپنی جن اویلیبل نفری تھی اس کو لے کے لوگ کہتے ہیں بتیس اوزار نفری کے در چلے گی یہ نفری مختلی جگہوں پہ تائنات ہوتی ہے آپریشنز کے علاوہ انویسٹیگیشن میں کوڈ ڈیوٹیز میں جیوڈیشل کے اوپر سیکیورٹی کے اوپر ان میں سے جو نکالی جا سکتی ہے وہ ایمیجیٹلی انٹی رائٹ فورس ہم نے فوراں نکالی کیا آپ کا فائرنگ نہ کرنا یا آسو گیس آسو گیس تھی چلائی گئی ہے بہت چلائی گئی ہے دیکھئے گولی آپ نے فیصلہ کیا ہوا کہ نہیں چلائی نہیں لیکن اب کوئی کسی کے گھر میں گسکت جلانا شروع کرے گا اور کسی نیشنل اسٹیبلشمنٹ پہ آئی ایس آئی کسی انٹیلیجنس جنسی پہ کسی ائرپورٹ پہ جہاں سے جازوں نے ان کے دشمن کو رکنا ہے وہاں پہ ہم بلکل گولی چلائیں گے قانون کے مطابق یہ بات کس حد تک درست ہے کہ نو مئی کے واقعے کی آڑ میں بہت سے بے گناہوں کو پکڑا گیا اور بغیر تفتیش کے ان کو جلو میں ڈال دیا گیا بہت اچھا سوال ہے جیو فینسنگ سے پہلے دیکھا تصفیریں سناخت کرائیں نادرہ کے ریکرڈ سے اخباروں میں اشتہار چھاپے سیف سیڈی کے کیمراز میں وہ ساتھ آئے ان کے ویٹس ایپ گروپ میں جب پھون پکڑے گئے موقع سے چونتیس بندے تو موقع سے پکڑے ان کے ویٹس ایپ گروپ سے پتہ چلا کون کون ہے اس میں سے ان کی آڈیو ریکارڈنگز ملی اس کے بعد ہم نے انہوں نے خود اپنے انسٹا کے اوپر پوشٹ کیا وہ ہم نے بی ٹی اے اور جو ہمارا ہے پیمرا اور ایف آئی اے سے ان کو محفوظ کروایا جو ہم کورٹ میں پیش کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو گرفتار ہوا اس کے ہم نے انٹیروگیشن سے بندے نکالے ان نو طریقوں سے کاؤنٹر ٹیرزم ڈپارٹمنٹ اور سپیشل برانچ نے اس کو ویریفائی کیا پھر یہ الزام لگا کہ پینٹیس سو اگر نے پکڑ لی ہے بتا نہیں خدا مخواستہ کتنی ریپ کسی ایک عورت کے ساتھ اس طرح کی زیادتی نہیں ہوئی انڈیا کی ویڈیوز دکھائی گئی ایک لڑکی جو چلتی تھی جس نے ہماری ایس پی اور ایس پی کو گالیاں نکالی اس کو جب کہا چلو وہ نہیں چلی اس کو کہا گیا کہ یہ مظہور ہے اس کی ویڈیوز چلائی گئے ہی بعد میں ہم نے تمام سوشل میڈیا کے اوپر آکے ان کے جھوٹے پر پڑھنے کا جواب دیا اور دیتے رہیں گا جب ہے اس پارٹی کے خلاف ہے ریاست کے خلاف وردی کے خلاف ملک اسلامتی کے خلاف آپ نے کس کس کو گرفتار کیا ہوئے اپنے آتوں سے شباز شریف صاحب گرفتار ہوئے ہیں حمزہ صاحب گرفتار ہوئے ہیں آپ خود گرفت کرنے والوں نے جب وہ واپس آئے میں یہ بتانا چاہوں گا اور یہ نہیں کہ میں کسی کے اب تو وہ وزیراعظم نہیں ہے نا وہ آئے انہوں نے مجھے بلایا میں کسی اور جگہ تائنات تھا انہوں نے کہا کہ یہ یہ ہوا یہ یہ ہماری فیملی کے ساتھ ہوا یہ ہی سب کچھ ہوا اور چونکہ آپ کا ریکرڈ میں نے دیکھا ایسا ہی ہے آپ جا کے ڈی پیو سرگودہ کا چارج نہیں یہ میرا انٹریو تھا ان کے ساتھ زرداری صاحب کو بھی آپ نے گرفتار کیا زرداری صاحبی یہاں پہ آئے تو گرفتار ہوئے قاضی حسین احمد بہت بڑے انسان صلی اللہ نوافداد نصر اللہ تو کئی دفعہ ایمپریس روڑ سے بہت ان کے ساتھ پھر بیٹھ کے بہت کچھ سیکھا نوافداد نصر اللہ صاحب سے بڑے آدمی لیاقت بلوش صاحب کے ساتھ محترمہ بن نظیر بھٹو صاحبہ کو اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں ان کی درجات بلند کرے کراچی میں رکا ان کے ساتھ بڑی بات چیت رہی اللہ تعالیٰ ان کو درجات بلند کرے کیا آپ جب کسی کو گرفتار کر رہے ہوتے ہیں یا اس کے خلاف کاروائی کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں غصہ شامل ہوتا ہے نفرت شامل ہوتی ہے یا صرف ڈیوٹی بلکل ڈیوٹی ہوتی ہے پولیس والا بلکل اس کا نہ کوئی مذہب رہ جاتا ہے نہ کوئی اس کی پولیٹیکل پارٹی رہ جاتی ٹرائی کر لیں ہمارے سب کا ٹریک راڈ سی سی پیو کو کہتے ہیں ہمارے بڑا بہدور آفیسر ہے بڑا ایماندار آفیسر ہے سخت ہے وہ سی سی پیو صاحب جو ہے انہوں سے چیک کر لیں کن کن کو گرفتار کیا یہ ہماری ڈیوٹی ہے اگر لوگوں کو بھی مائن نہیں کرنا چاہیے اور اگر لوگوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے ان کے کہنے پہ کیا کیا ہوتا رہا ہے پولیس میوزیم میں آئے یہ لیاقت علی خان کی ہم نے میوزیم کو ریڈو کیا ہے سارا اور اس کو ہم ری ڈیزائن کر رہے ہیں اور یہ ہمارا جو ہے لیاقت علی خان کا یہ لیاقت علی خان کا ڈریس ہے جو اس وقت ہم نے پہنا ہوا ہم نے پہنا ہوا تھا بڑی ہائی کالیٹی کے کپڑے تھے اور یہاں سے گولی گزری تھی ان کی ایف آئی آر بھی ہاں موجود ہے یہ نواب آف کالابا کی ہے یہ نواب آف کالابا کی ڈیت کی ایف آئی آر اور یہ جو ہے یہ ہے زیولہ کے پلین کریش اور اگزیکٹ پو پینسل ہے جسے وہ زیولہ کا پلین کریش کا ہے اچھا سب بیسک ہم نے پہلے اس کا فلوڑ مپ چینج کریں گے انسان اگر در سے انٹر ہو رہا ہے گوڑ کی دیکھنے والا تو وہ یو شیپ کے اندر راؤنڈ لے کے باہر جائے ایکسٹ ہوں اس کے ساری جو چیزیں ہم سامنے ڈسپلی کریں گے اس کو ہم ڈیجیٹلائز کر دیں گے ساتھ سکرینز لگی ہوں ان کی جو ساری ڈسکرپشن ہے وہ در چل رہی ہے اور سامنے جو ہے وہ آئیٹنز ڈسپلیڈ ہو سخالہ کالج میں بینظیر بھٹو کے کافی چیزیں پڑی ہیں یہ بہت کل ہیں یہ سارے کے سارے جو ہمارے کام ملیڈی پولیس آفصر کرائیم فائٹ بھی کر رہی ہیں اور یہ کام بھی کر رہی ہیں خواتین کی کتنی نمائندگی ہے اس وقت پولیس میں پولیس میں جو ہماری سینئر کمانڈ ہے اس کا اندر پندرہ پرسنٹ ہو چکی ہیں تھرٹی تری پرسنٹ کی سیٹ ہیں ایڈے ہائر لیول جو آخری بیچ آیا ہے اس میں سترہ میں سے سات لڑکیاں ہیں اور دس لڑکے ہیں تو ویری سون یہ تھرٹی تری پرسنٹ بھی کراوس کر جائیں گے کیونکہ میرٹ میں زیادہ ہو آپ یہ بتائیں کہ جو خواتین ڈی پیوزوز ہیں اور جو مرد ڈی پیوزوز ہیں ان کا کمپیرزن کیا ہے کرج میں بہادری میں خواتین کے بارے میں تو مشہور ہے کہ یہ چوہے سے ڈر جاتی ہیں میرے خواہ سے یہ ہماری لیڈی آفیسرز یہاں بھی ہیں ہمارا فاری فرس ڈی پیو رہی ہیں اور یہ جو انہوں نے بڑے بندے گرفتار کی ہیں ریڈز میں یہ خود جاتی ہیں اور یہ جاکت نہ صرف یہ کہ سوفٹر سائیڈیس کو وہ دیکھ رہی ہیں بلکہ ریال ریڈز میں کمنٹ میں ان کا بھی انکاؤنٹر ہو چکا ہے ہماری ڈانیا ایس پی ہیں ان کے اوپر بھی گولی چل چکی ہے انہم ہے ہماری ان کے اوپر گولی چل چکی ہے اور ڈی پیوز کو طور پر بہت کامیاب کانفرنس روم میں آئے ٹرانس جنڈر اور ولنریبل کے حوالے سے ایک نیا پروجیکٹ پر شروع کیا اس نئے پروجیکٹ میں ٹرانس جنڈر وکٹرم سپورٹ آفیسر کے طور پر کام کرتے ہیں ہم نے ٹرانس جنڈر کو چوب تلوائی ہے تو جو بھی ایک ایم میں انگلیش ہے ایک ایم فیل ہے اس کے علاوہ ٹرانس جنڈر سکول میں اٹمیشن تلوائی ہے پنجاب بھر کے تافز سینٹر ایس ایس پی امارہ آتر کی زیر نگرانی کام کر رہے ہیں جبکہ لاہور کے تافز سینٹر کو ای ایس پی شہر بانو دیکھ رہی ہیں میں نے انٹرنیشنل اسلامی انگلیسٹی اسلام آباد میں نے پاس آؤٹھا ہوں دی آئی جی ایس این یونس نے پنڈی سے پہلے تافز سینٹر کا آغاز کیا پانچوے فلور پر شاندار آریٹوریم بنایا گیا ہے دوپیر کا کھانا کھایا پولیس کے تو کھابے بڑے مشہور ہیں یہ کھانا کہاں سے آیا یہ کھانا جو اس بیلڈنگ میں ہوتا ہے وہ مرزاتی جیپ سے ہوتا ہے جو بھی ہو کہ گورنمنٹ فرنڈنگ سے کوئی تعلق ہو جہاں کے فنڈ سے یا کسی اور کے فنڈ سے نہیں کھاتے کوئی ایک دفاع بھی ساری زندگی نہیں بتا ہماری اگر آرپیوز کانفرنس ہے یا کوئی بہت زیادہ لوگ آئے ہوئے ہیں تو وہ سرکار کے فنڈ سے ضرور ہوتا ہے اس کے اندر بھی سرکار کے مطابق یعنی جو آپ کا چائے بسکٹ اور بڑا ساپا عالی کارکردی دکھانے والے پولیس افسران کے ساتھ میٹنگ کی اور ان کی محنت کے جذبے کو سراہا پولیس افسران میں سٹیفکیٹس تقسیم کیے مختلف ازلا کے ڈی پی اوز کے ساتھ ویڈیو کانفرنس پر میٹنگ کی ڈی پی اوز سے ان کی کارکردی اور جرائم کنٹرول کے بارے میں سوالات کیے آپ یہ بتائیں کہ ایک اچھا جو آئی جی ہے وہ کرائم کو کیسے کنٹرول کرتا ہے اور کیسے ہم جانے کہ آپ نے پہلے سے پجاب کو بہتر بنایا ہے سب سے پہلا جو لوگوں کا حق ہے وہ ایف آئی آر کی ریلسٹریشن ہے پہلے اس کو یہ چاہیے جو کہ ہم نے یہاں پہ کیا ہے کہ پرچہ درج ہو چاہے پرانا بھی گناہ ہو لہٰذا یہ نہ ہو کسی کی موٹسائیکل چوری ہو ڈکیٹی چوری ہو وہ پولیس میں جائے اور اس کا پرچہ ہی درج نہ ہو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ پرچہ درج نہ کرنا اور کرائم کو کم کر دینا یہ جھوٹ ہوتا ہے ہم نے ستر ہزار سے زیادہ پرچے دی ہیں جس میں سے انیس ہزار تو صرف فیصلہ باد نے دے دی ہیں تاکہ لوگوں کو ان کا پہلا حق ملے اب جب وہ گینگ پکڑا جاتا ہے جو کہ پکڑے ہی جاتے ہیں تو پہلے ہوتا یہ ہے کہ آپ نے دس میں سے ایک پرچہ درج کی ہوتا ہے لہذا اس کے گر بیس فارد آتے ہیں وہ دو مقدموں میں چلان ہو جاتا ہے دوسرے مہینے مبارہ آ جاتا ہے جب اس کو بیس کے بیس مقدموں میں آپ ٹھیک کر کے چلان کریں گے تو وہ زیادہ عرصہ جیل بھی رہے گا اور اس کو صدا بھی ہوگی دوسرا یہ ہے کہ گینگز کتنے پکڑے گئے اور ریکوری کتنے ارب روپے لوگوں کی آپ نے کرائی تیسرا آپ نے ہائی پروفائل کیسز کو جس میں مرڈرز ہیں اٹیمٹیڈ مرڈر ہے بچوں کے ساتھ ریپ ہے اور اس کے ساتھ عورتوں کے ساتھ جاتی ہے اس کے اندر آپ نے کتنے مجرموں کو بھیجا اس کے اندر ہوتے ہیں ایک ارب روپے کے ان کی ساتھ وحیقہ اس میں ریکوری ہو چکی ہے یہ ہے وہ کریکٹیریا جس پہ آپ کو دیکھنا ہے پولیس کو جاشتے ہیں یہ جو ٹارگٹ کلرز ہیں اور جو بڑے بڑے گینگ ہیں شوٹرز ہیں ان کا ہاتھ نہیں ڈالا بلکل ڈالا ہے ہمارے لاہور میں ہوتے ہوئے کیپٹن لیاکت کے ہوتے ہوئے تو یہ نہیں کہ اس قدر زبردست طریقے سے ہمارے ایکشن ہوئے اور روزانہ کہیں نہیں کہیں جاتے ہیں یہ میں بتا دوں کہ جب ان گینگ کے پیچھے ہم جاتے ہیں ہم نے گولی چلتی ہے ہمارے اس پچھلے ہفتے میں تین بندے ہمارے کانسٹیبل نے جامع شہادت نوش کیا جواب میں ہمارے مقابلے میں ٹو ہنڈرین سکسٹی پلس ملزمان بھی ہلاک ہو چکے ہیں یہاں تک کہ جو ابھی لاہور پولیس کے ایسے انکاؤنٹرز ہمارے ہوئے ہیں جس میں آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ وہ کتنے کتنے بڑے نام تھے اور ہم نے ختم کیا مجھے دکھا دیجئے قبضے کے اور رولوں میں جو پہلے قتل ہوا کرتے تھے الحمدللہ پچھلے چھے مینے میں ایک بھی نہیں ہوا رہا لکشمی چوک میں واقعہ پولیس انسپیکشن ٹیم میکزین کے دفتر پہنچے کامران عبرار اور تارک زیانے استقبال کیا کیک کٹا یہ بتائیں کہ آپ کا تنخواہ میں گزارا ہو جاتا ہے بہت ساری ہمارے جو لوگ ہیں وہ تو اس لیے بھی شاید رشوت لیتے ہیں یا کرپشن کرتے ہیں کہ تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا آپ کیسے کرتے ہیں اچھا میرا لکیل یہ ہوا کہ جب جاب شروع ہوئی تو میں اور میری بیوی دونوں وہ بھی ڈاکٹر ہے شیز میں کلاس فیلو لاب میریج تھی ہاں میری کلاس فیلو تھی اور میں نے گھر والوں کو بتایا والد میرے بہت اچھے دوست ہیں جیسے میرے بچے ہیں میرے بہت اچھے دوست ہیں مجھے ساری بات بتاتے ہیں تو ان نے کہا جا کر رشتہ مانگ لیتے ہیں پھر پیرنٹس نے گری کیا لیکن تب یہ ٹیلی فون ویٹس ایپ انسٹا نہیں ہوتے تھے تب ایک ہی فون ہوتا تھا چھپ چھپ کے بات کرنی پڑتی تھی تو اور ایک فون کی بھی چار چار وڑا ایسا بھی ایکسٹینشن ہوتی تھی گزارہ ہو گیا کچھ کنات بھی رہی تھوڑی اس میں میری وائف کا بڑا کردار ہے شادی سے پہلے اس نے کہا کہ بھئی مجھے بہار بہت گھمانا کیونکہ سسٹرز بہار رہتی تھی اور اس کے وہ ساری فیملی یو ایس نیشنل ہے تو بس اس کو ابھی تک میں صرف دوبئی لے کے جا سکا اور اب کی دفعہ پھر ہم نے یہ انگلستان کیا ٹرپ کیا ادروائز کیونکہ بچوں نے وہاں پڑھنے جانا تھا ادروائز نہیں سب یہ بتائیں کہ آپ پولیسنگ تو بڑا سخت کام ہے لیکن رومینس حسن پرستی یہ بھی آپ کی شخصیت میں ہے ہاں یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی بندہ کوئی مرد یہ کہے کہ بھئی مجھے کوئی خوبصورت لوگ یا خوبصورت چہرے پسند نہیں اس کے بعد اس کا ریاکشن آپ کا کیا ہونا چاہیے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے پولیس کی نوکری میں آپ ہر وقت میکروسکوپ کے نیچے ہوتے ہیں ہر وقت بلسکوپ کے لئے آئی جی بن کے تو قید ہوتے ہیں آگے پیچھے سے یہ نہیں ہے ہر وقت ہی گرفتاری میں رہتے ہیں یا ڈی پی ہوتے ہیں راٹ صاحب حسن اور خوبصورتی میں پسند کیا ہے آپ کو بغیر میک اپ کے سادگی بہت میک اپ نہیں اور ہوتا ہے نا جس طرح سادگی اور ہاں اگر اس کو پسند کیا جائے تو جس طرح میرا بھائی ہے اور آپ شاہ جانتے بھی تو وہ تو ان کو ہمیشہ سے بلانڈز پسند ہے ہمیشہ سے ان کو ہمیشہ یہی رہا ہے تو مجھے اگر اس طرح سے دیکھا جائے تو پاکستان کا جو سٹائل ہے کالے بال کالی آنکھیں ماشاءاللہ ہمیشہ فٹ سمارٹ رہے ہیں اور مختلف جگہوں پہ تینات رہے ہیں کبھی کوئی سکینل سکینل نہیں بنا آپ کا میرے خواہد سے مختلف جگہوں پہ تینات رہے ہیں اسی وجہ سے نہیں بنا آپ نے کہا نا کہ آپ اتنے سوشل نہیں ہیں اس کی کیا وجہ ہے میں مثال کے لئے میرے بیٹے کی ابھی شادی ہوئی ہے تو صرف فیملی والے تھے منگنی میں صرف چار خواتین تھیں اور جو شادی کا فنکشن تھا اس میں صرف فیملی والے تھے اس کے بعد میرے صرف دوست تھے جن میں سے کوئی پولیس والا کوئی سرکاری ملازم نہیں تھا سوائے آفتاب چیما صاحب کے اور ملک سردو خیال صاحب کے وہ ریٹائر دو پولیس آفیسر تھے باقی کوئی نہیں تھا باقی صرف اپنے وہ پرانے دوست تھے تو اور اس کے علاوہ سوشل ہونا یا شاموں کو بیٹھنا باہر فیملی لائی بہت ڈسٹرب ہوتی ہے نوکری بھی بڑی ایسی ہے نا اس میں ٹائم نہیں ملتا ڈاٹس صاحب زندگی کا سب سے مشکل ترین محلہ زندگی میں کب دیکھا اور سب سے خوشی کا لمحہ کون سا تھا سب سے مشکل ٹائم جو میری زندگی کا تھا وہ سب سے زیادہ ملے فائدہ مند بھی بعد میں ہوا وہ جب میں ڈی پی او کارا تھا تو وہاں پہ ایک مرڈر ہوا ہوا تھا وہ بڑا آدمی تھا وہ اس میں انوارڈ تھا اور اس کے پیچھے بہت بڑے آدمی تھے اور وہاں پہ پھر دوست دشمن کا بھی مجھے وہیں ہی پتا چلا جب میں نے اس تفتیش کو ٹھیک کیا تو چیف جسٹس افتخار چودری صاحب نے میرا بڑا ساتھ دیا جو سپریم کورٹ کے جاتھ جیف جسٹس اللہ ان کو خوش رکھے اور ہمارے جسٹس خلید علمان رمدے نے بڑا ساتھ دیا اور اب بڑے ججز کا نام نہیں لینا چاہتا اس وہ وکیل تھے انہوں نے میرے کیسز بڑے مفت میں کیے تو وہاں پہ میرا پورا سسٹم میرے خلاف ہو گیا صحیح تفتیش کرنے کی وجہ سے تو وہ میرا بڑا مشکل ٹائم تھا میرے بچے سکول نہیں جا سک رہے تھے اور خوشی کا لمحہ بچوں کے پیدائیش اور ان کے خوشیوں کے علاوہ نوکری کے اندر سب سے خوشی کا لمحہ وہی ہوتا ہے جب کوئی کیس ٹریس ہو جائے ڈاکٹ صاحب آپ کی کتنی تنخواہ ہے بطور آئی جی بطور آئی جی تو سیون سے اوپر چلی جاتی ہے سات لاکھ سے اوپر چلی جاتی ہے کیونکہ ہمیں دو لاکھ روپے ملتے ہیں جو ایکسٹرا آئی جی کا علاونس ہوتا ہے جس کے لئے سے بڑی کمفرٹ ہو جاتی ہے پہلے انہیں از ڈی اے جی پانچ سوا پانچ لاکھے قریب ہو جاتی ہے بیوی کی بھی ملاکھیں ہو جاتی ہے تو ملاکھیں ہماری دس لاکھ سے اوپر ہو جاتی ہے ٹیکس میں پورا دیتا ہوں بیٹے کا ایک چھوٹا سا کاروبار ہے وہ دیکھتا ہے وہ بھی پورا ٹیکس دیتا ہے تو اللہ کا شکر ہے بڑے رام سے بزارہ ہوتا ہے قربان لائن میں واقعہ پنجاب سیف سٹی اتھارٹی کے ہیڈ آفز پہنچے سیف سٹی اتھارٹی نے پنجاب بھر میں لگے چوبیس لاکھ سے زائد پریویٹ کیمروں کی میپنگ کر لی ہے جن میں بارہ لاکھ کے قریب لاہور شہر کے کیمرے شامل ہیں ان کیمروں سے مجرمان کی بہ آسانی ٹریسنگ کی جا سکے گی اس کے ساتھ ساتھ میٹرو بس رنگ روڈ ڈی اچے اور سرکاری ہسپتالوں میں لگے کیمروں کو بھی سیف سٹی کے ساتھ شامل کر دیا گیا ہے پنجاب سیف سٹی پراجیکٹ اس زمانے کا بڑا مارڈن پراجیکٹ تھا لیکن ایسے لگتا ہے کہ وہ چل نہیں سکا تھا اور بہت سے کیمرے خراب ہو گئے اکثر شکایت رہتی تھی کہ جب کرائم کی ٹریسنگ کا معاملہ آتا ہے تو اس میں وہ مدد نہیں کر پاتے اب کیا صورتحالہ بہت سارے کرائم میں انہوں نے ایک ٹریس بھی کیا اور بہت دہشتگردی کے مین مقدمات اس کے علاوہ بیک ٹریکنگ آف کرائم اگنس پرسنن پرپرٹی ان کے سیکسیس ٹریشن آپ کو دکھا سکتے ہیں بہت زیادہ رہی جب یہ کیمرہ خراب ہونے شروع ہوئے تو ڈالر کا ریٹ بڑھنا شروع ہوا اور ایک فورن کمپنی تھی اس کے ساتھ ڈیل دوبارہ کی اور اب انہوں نے چوبیس لاکھ سے زیادہ کیمرہ کو نیپ کر لیا ہے پہلے خراب کتنے تھے نہیں ہمارے جو تھے آٹھ ہزار میں سے تقریباً یہ بتیس ہو رہ گئے تھے اور اب یہ چھہزار پانچ سو کی طرح پہنچ گئے اور ان چھہزار پانچ سو کیمرہ کے بعد جو سسٹمز ہیں وہ انہوں نے خود ڈیویلپ کیا مثلاً ننکانہ صاحب میں ڈیویلپ کیا اور تین نئے سیف سٹی ہم راولپنڈی گجرہ والا اور فیصلہ باد میں بنا رہے ہیں تیرہ ارب کی کاؤسٹ میں جبکہ ایک پنڈی کی کاؤسٹ اگر ہم فوراں کمپنی سے بنواتے تو چوبیس اشاریہ پانچ ارب روپے ہونی تھی تو یہ بہت زیادہ سیونگ ہے پولیس ٹریننگ کالیج چونگ پہنچے کمانڈٹ محبوب اسلم لیلہ نے استقبال کیا پولیس کے دستے نے سلامی دی پاسing آپ پریٹ کا معاینہ کیا اس وقت پریٹ کمانڈر کی قیادت میں مہمان خصوصی کو سلامی دیتے ہوئے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے کنٹکٹ سے کوشش کرنی ہے اپنے عمل سے اپنے مہباب کا نام روشت کرنا ٹریننگ سینٹر کے میس کا دورہ کیا ٹریننگ حاصل کرنے والی لیڈی پولیس افسران سے کھانے کی کوالٹی کے بارے میں دریافت کیا رات گئے مارڈل پولیس سٹیشن مزنگ پہنچے کاؤنٹر پر شہریوں سے سہولیات بارے دریافت کیا اس پولیس سٹیشن کو محض ایک سو بیس گھنٹوں کے اندر دوبارہ سے رینوویٹ کیا گیا ہے لاکر میں قید ملزمان سے ملاقات بھی کی مزنگ پولیس سینٹر میں اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ اور بین المذاہب ہم آنگی کے لیے میساک سینٹر بنایا گیا